دوستوں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی سمپل ٹیسٹ جو ہر آدمی کو کرانا چاہیے ہارٹ کی بیماری کو اگر روکنا چاہتے ہیں اس سے بڑیا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتی ہے بہت سستا اور بہت ہلکا ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو ضرور کرائیے اور اس کا نام ہے سیرم کھولیسٹرول آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں ادھر کا ٹیسٹ ادھر کا ٹیسٹ ہیموگلومین ٹیسٹ پر ہارٹ کے لیے ایک سنگل ٹیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کولیسٹرول بہت سارے لوگوں کی ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کولیسٹرول زیادہ ہے تو کولیسٹرول کتنی ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دوں کولیسٹرول آپ کے خون میں ایک سو تیس سے دو سو تک کی رینج ہم لوگ کے ہواں لکھی رہتی ہے پر میں ہر وقت پریفر کرتا ہوں ایک سو پچاس کے کم ہوتا اچھا رہے گا کیونکہ ایک سو پچاس کے بعد بلوکی بڑھنے کے چانس بڑھتے رہتے ہیں یہ کولیسٹرول چیک کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آج کل کولیسٹرول سنگل بھی کیا جا سکتا ہے ایک دو سو روپے کی ٹیسٹ ہے آپ کو فاسٹنگ بارہ گھنٹہ فاسٹنگ کر کے بلڈ دیں گے تو کولیسٹرول کی موسٹ آئیڈیل ریپورٹ آئے گی اور اگر اس کے سنگ آپ لپیڈ پروفائل کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرائی گلیسرائیڈ کی بھی ریپورٹ آتی ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے یہ دونوں اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں اگر ایک سو پچاس کے نیچے کولیسٹرول ہے اور ٹرائی گلیسرائیڈ سو کے آس پاس ہے تو آپ ہارٹ کے لیے سیف ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کا یہ چیک اپ ہو گیا کہ ہارٹ کی بیماری ہونے کے پورے چانسز ختم ہیں بٹ اگر آپ کے دو سو سے اوپر کولیسٹرول آتی ہے تو پھر آپ ویٹ مت کریے پھر امیڈیٹلی آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ تیس سال کے اوپر ہیں ایج تو آپ کو جا کے ایک سی ٹی کورو نری سکین کرنا چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے بلوکے جب ہی تک بلڈ اپ ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو اور پانچ دس سال بولوں گا آپ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے جو کھان پین رہنس ہیں اس کو چینج کریے بٹ کولیسٹرول میں لیے کیا چینج کرنا ہے آپ کو ایک تو نون ویج سارا بند کرنا ہے اور دودھ میں سے ملائی نکالنی ہے اور اس کے سنکوزیز کریے جتنا تیل کٹ کر سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹس کٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کولیسٹرول ٹرائیگلی سیٹ دونوں کم ہو جاتی ہیں تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی کولیسٹرول پھر کم ہو جائے تو ہمیں دوائی کی بھی جب رہت نہیں ہے پر اگر آپ کی بلوکیج ہے اور آپ کولیسٹرول کو کم نہیں کر پا رہے اپنے سے تو مان جائیے آپ کی لیور میں کولیسٹرول بنتا ہے بہت سارے لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں نہ بلڈ پیشنٹ نہ ڈائیبیٹیس اور پھر بھی ہارٹ کی بیماری ہو گئے کیوں کیونکہ ان کی کولیسٹرول ہائی تھی اور کبھی چیک نہیں کرایا اور چیک بھی کرایا تو کولیسٹرول دو سو کو نارمل بول کے نکال دیا یہ کبھی نہیں کری گا ایک سو پچاس کولیسٹرول کو ہم نارمل مانتے ہیں اس سے کم رکھیں گے تو آپ سیف ہیں اس سے زیادہ رکھیں گے تو بلوکیج کے چانسز ہیں اور دو سو تو سرتیہ ہارٹ کی بیماری کی پوری بندوست کر رہے ہیں تو دوستو یہ کولیسٹرول کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کولیسٹرول is the single most important factor اس کولیسٹرول کے اوپر چار پانچ نوبل پرائز مل چکے ہیں جو کولیسٹرول کے بارے میں جو LDL کے بارے میں جانکاری دی ہے جو سائنٹیز اس کو نکالے ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے بتایا ان کو سب کو نوبل پرائز دیا گیا تو دوستو کولیسٹرول ایک single most important test ہے جو آپ کو کنانا چاہیے اگر ابھی تک نہیں کرائیں آپ کریے اور اگر آپ کی کولیسٹرول دو سو کے آس پاس ہے تو آج ہی precaution لیجئے تینکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا treatment کرتے ہیں لوگ بینا بائی پاس بینا انجوپلاسٹی کس طرح سے ہارٹ کی بیماری ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں ریورس کر سکتے ہیں اور جس میں آپریشن کی کوئی جرورت نہیں پڑے اور جن کی بائی پاس انجوپلاسٹی ہو گئے یہ ان کو ہم کھان پین رہنسین سکھاتے ہیں ہمارے اور بھی treatment ہوتی ہے جس سے ہم ہارٹ کی بیماری کو ریورس کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈیٹاکس تیرپی اور نیچورل بائی پاس تو ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ویب سائٹ میں ضرور جائیے تینکیو